رمضان کی برکتوں برکت ہے رحمت ہے جن کو اللہ رب العزت نے پیسے دیا ہے مال دیا ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کریں خانے کعبہ کی زیارت کریں عمرے کی نیت سے وہ جائیں وہ اس گھر کی زیارت کریں جو گھر اس رویہ زمین پر پہلا گھر ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے بنایا وہاں جائیں اس گھر کا تواف کریں اور اس انداز سے جائیں کہ جناب میرے مالک میں حاضر ہوں کفن پہنے بھی حاضر ہوں اس جذبے کے ساتھ کہ میرے مالک میں وارفتگی کے ساتھ حاضر ہوں سب کچھ دنیا چھوڑ کر کے میں آیا ہوا ہوں خانے کعبہ کا تواف کریں صفحہ مروہ کے درمیان سعی کریں وہاں پر اپنے رب سے روئے اور گرگڑائے تو عمرہ ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالی جس کو توفیق دے بہت ہی عمدہ چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چار عمرہ فرمایا ہے اور رغبت بھی دی ہے اور مجھے اس وقت جو ایک ایسی بات یاد آ رہی ہے جسے عبرت اور نصیحت بھی ہم کو اس سے ملے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عمرہ کے لئے جانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخیہ اے میرے بھائی اے میرے قریبی بھائی میرے لئے بھی دعا کرنا اور مجھے اپنی دعا میں بھولنا نہیں ایک وقت کا پیغمبر عمرہ جانے والے اپنے ایک ساتھی سے اپنے لئے دعا کی درخواست کرتا ہے تو ہمارے لئے بھی یہ ہے کہ خان کعبہ کی زیارت کے لئے کوئی کوئی جا رہا ہو عمرہ کی شکل میں حج کی شکل میں تو ہمیں بھی اس سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے اور جللوں کو یہ سعادت حاصل ہو عمرہ کی یا حج کی انہیں اپنے ان بھائیوں کے لئے دعا کرنی چاہیے جن کو یہ سعادت نہیں ملی ہے ان کے ہر خیر اور صلاح کے لئے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے توفیق اناد فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين